بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی عرب میں موجود جو غیر ملکی افراد روزگار کے لیے مختلف ممالک سے مختلف پریشانیوں کی بنا پر آتے ہیں جب وہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن انہیں سعودی عرب سے خروج نہائے کے لحاظ سے جانا ہوتا ہے کچھ مجبوری سے جاتے ہیں کچھ کو کمپنی اور کفیل زبردستی بھی بھیج دیتے ہیں سعودی عرب میں قوانین کافی زیادہ تبدیل ہو رہے ہیں اس ویڈیو میں ایسے ویزا ہولڈر جن کا کفیل کمپنی فائنل ایگزٹ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی دوران انہیں ساٹھ دن کا جو محلت سعودی محکمہ پاسپورٹ یا حکومت کہیں وہ دیتی ہے تاکہ وہ تمام اپنے معاملات سعودی عرب میں تیہ کر لیں کلیر کرا لیں تو اس کے بعد وہ سعودی عرب سے جا سکتے ہیں کیا اسی دوران اگر انہیں کسی اور جگہ پر ملازمت مل جائے جو کہ غیر ملکی افراد بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ کا ویزا حاصل کر کے اپنے ملک جائیں تاکہ دوبارہ سے نئے ویزے پر آ سکیں اب ان ساٹھ دنوں میں ان کے لیے کیا مسئلہ مسائل سعودی عرب میں پیدا ہوتے ہیں انہیں کیا لاعمل اختیار کرنا چاہئے اس کی وضاحت سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات نے خودی شیر کر دی ہے تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی عرب سے جانے والے بہت سارے غیر ملکی افراد نے کہا کہ انہوں نے اپنا فائنل ایگزٹ کینسل کروایا ہے کمپنی کفیل کو کچھ رقم دے کر انہوں نے اپنا فائنل ایگزٹ لگوایا ہے اب وہ اپنا نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں کیا انہیں ایک ہزار ریال جرمانہ پھر بھی دینا ہوگا یا کہ نہیں اس بارے میں سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے جو جواب آیا ہے وہ کافی اہمیت رکھتا ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے خروج نہایا ویزا یا کوئی بھی ویزا جب جاری کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ویلیڈیٹی یعنی مدت ختم ہونے کی ہوتی ہے اسی دوران اگر اسے کینسل کرا دیا جائے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہوتا ہے مگر خروج نہایا ویزا حاصل کرنے کے بعد سفر نہ کیا جائے اور وہ ختم ہو جائے تو اس صورت میں ایک ہزار ریال جرمانہ آئید کیا جائے گا یاد رہے خروج نہایا یعنی فائنل اگزٹ کا ویزا جو ساڑھ دن کے لیے جاری ہوتا ہے اسی دوران اسے کینسل بھی کرایا جا سکتا ہے اور دوسرے کفیل کے پاس نکل کفالہ بھی ہو سکتا ہے یاد رہے نکل کفالہ صرف پہلی کمپنی کفیل کی رضا مندی سے ہوگا اگر وہ راضی نہ ہو تو لازمی فائنل اگزٹ ہی غیر ملکی افراد کو جانا ہوتا ہے مگر یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کفیل کمپنی کے خلاب کوئی کیس کیا ہے اور سعودی وزارت افرادی قوت آپ کے حقوق کے تحفظ کے رحال سے فائنل اگزٹ اگر خود کینسل کر دیں تو یہ الگ بات ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ اسلام علیکم